السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے دوستو ایک بہت ہی افسوس ناک خبر اور ایک بہت ہی عجیب و غریب خبر آ رہی ہے کہ حضرت علامہ و مولانا خلیفہ حضور تاج الشریعہ و خطیب اہل سنت حضور مفتی نظام الدین نوری صاحب قبلہ کا انتقال پرملال ہو گیا جو استاز دار العلوم فیض الرسول گھوسی کے تھے اور ان کے ساتھ ساتھ میں ان کے بڑے والے شہبزادے کا بھی انتقال ہو گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میرے پیارے دوستو یہ بہت زیادہ افسوس ناک خبر ہے میں اس ویڈیو کو بنانے کے بالکل موڑ میں نہیں تھا اس لیے کہ مجھے بالکل آج کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ساتھ میں دونوں لوگوں کا انتقال ہو گیا میرے پیارے دوستو آج کا دن جو ہے ہمارے لیے بہت غم کا دن ہے میرے پیارے دوستو یقین مانے کہ مجھے آپ تک یہ بات پہنچانے میں بھی بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ آخر حضرت دنیا سے چلے گئے یقین نہیں ہو رہا ہے مجھے لیکن میرے پیارے دوستو کیا کریں ایک نیک دن ہر انسان کو دنیا سے جانا ہے ایک نیک دن ہر انسان کو دنیا سے جانا ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا کہ ہر جاندار کو موت کا مزا چکھنا ہے تو میرے پیارے دوستو اس لیے بس ہم صبر کر لیتے ہیں میرے پیارے دوستو میں آپ کو بتاؤں کہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ اور ان کے بڑے شہبزادے کہیں جلسے میں گئے تھے وہاں سے واپسی ہو رہی تھی تو راستے میں ایک ٹرک کے ساتھ ان کی گاری لگی اور اسی گاری میں لگنے کی وجہ سے حضرت کے گاری کا ایکسیڈینٹ ہوا اور حضرت کا اور حضرت کے بڑے والے بیٹے کا وہیں پہ انتقال ہو گیا میرے پیارے دوستو آج کا دن جو ہے ہم علماء کرام کے لیے اور عالم دین کے لیے بہت ہی غم کا دن ہے دیکھیں آپ سنتے آ رہے ہیں کہ آج فلہ صاحب کا انتقال ہو گیا آج فلہ صاحب کا انتقال ہو گیا میرے پیارے دوستو بہت بڑے بڑے عالم دین کو ہم نے اس ایک یا ڈیر سال کے اندر میں کھویا ہے آخر کیوں ہمیں چھوڑ کر یہ لوگ جا رہے ہیں کیا وجہ ہے ان لوگوں کے جانے کی میرے پیارے دوستو گنہگار بیٹھے ہوئے ہیں نیک لوگ جا رہے ہیں آخر کیوں میرے پیارے دوستو یہ قیامت کی نشانی ہے حضرت کی اتنی خدمت تھی دین کے لیے اور حضرت اتنے متقی پرہیزگار تھے میں آپ کو بتا نہیں سکتا اگر آپ کو یقین نہ ہو تو آپ ان کے شاگرد سے پوچھیں میرے پیارے دوستو اور ایک ساتھ میں دو دو جنازہ باپ بیٹا دونوں کا کیسے افسوس نہ ہو تو میرے پیارے دوستو یہ ویڈیو بنانے کا میرا بلکل بھی من نہیں تھا لیکن میں آپ کے سامنے بتاتے ہوئے بھی مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ آخر یہ لوگ ہمیں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں میرے پیارے دوستو آپ حضرت کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی اور حضرت کے بیٹے کی بخشی فرمائے اور ان کی جو دین کے لیے خدمت تھی اس کو قبول فرمائے اور جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے میرے پیارے دوستو اور ان کے لواحقین کو ان کے جاننے والوں کو ان کے پہچاننے والوں کو ان سے محبت کرنے والوں کو اور خاص کر کے ان کے گھر والوں کو اور ان کے شاگردوں کو سبر جمیل عطا فرمائے میرے پیارے دوستو ان کے تمام شاگرد رو رہے ہیں کہ آخر حضرت کیوں چلے گئے کتنے اچھے تھے حضرت لیکن میرے پیارے دوستو بس یہی بات ہمیں خاموش کر دیتی ہے کہ ہر انسان کو دنیا سے جانا ہے تو میرے پیارے دوستو آپ حضرت کے لئے دعا فرمائیں میں بھی دعا کر رہا ہوں اسلام علیکم اللہ حافظ